اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوگے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث کے بارے میں بتائیں گے مسافہ کرنے کے شیک ہینڈ کے لیے کہ شیک ہینڈ کرتے ہوئے مسافہ کرتے ہوئے کیا دعا پانے چاہیے اور اس دعا کے کیا فائدہ ہیں تو سب سے پہلے تو میں وہ حدیث سناتی ہوں آپ سب لوگوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی اور مشکات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مسافہ کرتے ہیں یعنی شیک ہینڈ کرتے ہیں تو کوئی گناہ جھڑے بغیر نہیں رہتا کوئی گناہ یعنی سب گناہ جھڑ جاتے ہیں اور فرمایا مسافہ کیا کرو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دشمنی دور ہوگی الحمدللہ اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کتنی پیاری پیاری باتیں سمجھائی ہیں کس قدر اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں محنت بھی نہیں کرنی پڑی ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ میں آخر میں بتاؤں گی آپ کو کہ وہ پڑی ایک دوسر سے ہاتھ ملایا لیڈیز نے لیڈیز کے ساتھ اور مردوں نے مردوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور وہ دعا پڑی ہاتھ ملاتے ہوئے اور بتائیے جھگڑے ختم اور گناہ بھی جھڑ گئے جو دشمن ہی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے بڑی گہری بات ہے یہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کتنا رحم کیا ہے کتنی ہمیں پیارے پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں اور کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور یہ سب ہمارے دیکھیں فائدے کے لیے ہے ہم کوئی محنت نہیں کرنی پڑ لیے اور ہمیں فائدہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں وہ سب جھڑ رہا ہیں تو دعا میں آپ کو بتاتی ہوں وہ دعا ہے یاقفر اللہ لنا و لکم ریپیٹ کرتی ہوں میں یاقفر اللہ لنا و لکم یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے گناہ بخش دے کچھ بھی نہیں لگا اتنی چھوٹے سے تین ورٹس کی دعا ہے یہ اور مصافہ کرتے ہوئے شیک ہینڈ کا ہاتھ میں لاتے ہوئے یہ پڑی اور یہ گناہ سارے جھڑ گا تو اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی ہمارے دین میں تو کتنی آسانیاں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے دے ٹوڈے لائف میں اگر ہم استعمال کرے ہیں تو ہمارے کتنے فائدے کی چیزیں ہیں کتنے ہماری پریشانیاں دور ہوں گے گناہ جھڑیں گے گناہ جھڑیں گے تو ظاہر ہے انسان ساف سترہ ہو جاتا ہے گناہ جھڑنے سے اور جو دشمن یہ وہ بھی دور ہوتی ہے ایک دوسرے کے لئے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک گفٹ ہے دعا وہ ایک بہترین گفٹ ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ڈے ٹوڈے لائف میں ہم سب لوگ ان چیزوں کا استعمال کر رہی ہیں سب ہماری سیفٹی کے لئے ہیں ہمارے فائدے کے لئے ہیں ہمارے گارڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتا کیے ہیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم حفاظت میں رہیں گے تو نیکس ویڈیو میں ہم پھر کچھ نہ کچھ نہیں حدیث یا قرآن کا ترجمہ لے کر کے آئیں گے آپ سے بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہیں صحت ماند رہیں